فلم کی سبائر آکیش میں آج بات کریں گے سنگیتکار اوپی نیر اور لطا منگیشکر کی آپسی انبن کی اومکار پرساد نیر کا جنم 16 جنوری 1926 لاہور میں ہوا انہوں نے میوزک سیکھا 1949 کی فلم کنیز کے لیے اوپی نیر نے بیگرونڈ میوزک تیار کیا سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ اتنے لمبے کریئر میں سنگیتکار اوپی نیر نے لطا منگیشکر سے ایک بھی گانا نہیں گوایا یہ اپنے آپ میں ایک کمال کی بات ہے اس بارے میں جب اوپی نیر سے سوال کیا گیا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ان کا اور لطا کا کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا لطا سب سے بہتر سنگر ہے بس شاید میرے گانوں کو ان کی آواز سوٹ نہیں کرتی تھی جب لطا سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو لطا نے کہا کہ اوپی نیر کے ساتھ میں ایک گانا ریکارڈ کرنے والی تھی لیکن مجھے زکام ہو گیا اس لیے میں کچھ دن تک ریکارڈ نہیں کر سکی شاید اوپی نیر اس بات سے ناراض ہو گئے لیکن ہمارا کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا 1952 میں اوپی نیر نے ایز انڈیپینڈنٹ میوزک ڈیریکٹر اپنا کریئر شروع کیا تھا تب لطا منگیشکر آل ریڈی سب سے پاپلر فیمیل پلی بیک سنگر بن چکی تھی اوپی نیر کی پہلی دو فلمیں تھیں آسمان اور چھم چھما چھم فلم آسمان میں اوپی نیر نے گیتا روی سے گانے گوائے گیتا روی جو بعد میں گرو دت سے شادی کر کے گیتا دت بن گئی تھی آسمان کا ایک گانا اوپی نیر نے لطا کو دھیان میں رکھ کے کمپوز کیا تھا لطا ریکارڈنگ کے لیے تیار بھی تھیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ لطا نے گانا گانے سے اس لیے انکار کر دیا کیونکہ وہ گانا فلم کی مین ہیروین پر نہیں فلمایا جانا تھا کسی دوسری اداکارہ پر فلمایا جانا تھا اس بات سے اوپی نیر اتنے ناراض ہوئے کہ انہوں نے تبھی کہہ دیا تھا کہ وہ زندگی میں کبھی لطا منگیشکر سے گانا نہیں گوائیں گے آسمان فلم کا وہ گانا تھا جب سے پی سنگ نینہ لاغے جو اوپی نیر نے گائے کا راج کماری سے گوایا لطا سے گانا نہ گوانے والی بات پر اوپی نیر ہمیشہ تکے رہے کہتے ہیں فلم آسمان کے گانے کے علاوہ ایک بات اور بھی ہوئی تھی جو لطا اور اوپی نیر کی ان بن کا کارن بنی ایکٹر پڈیوسر شیخ محتار کی 1954 کی فلم تھی منگو اس کے کچھ گانے سنگیتکار محمد شفی نے تیار کیے تھے لیکن پھر ان کو ہٹا کر اوپی نیر کو فلم کا سنگیتکار بنا دیا گیا 1954 کی ہی فلم تھی محبوبہ اس کے سنگیتکار روشن تھے لیکن ان کے ہوتے ہوئے کچھ گانے اوپی نیر سے بنوائے گئے اور کریڈٹ بھی دیا گیا اس بات سے فلم میوزک کے بہت سے لوگ اوپی نیر سے ناراض ہو گئے تھے جن میں لطا سب سے آگے تھیں کوئی گائے کا اوپی نیر کے ساتھ گانا گانے کے لیے تیار نہیں تھی تب شمشاد بیگم نے اوپی نیر کے ساتھ گانے کی حامی بھری پھر آشا بھوسلے نے منگو فلم کے تین گانے گائے یہیں سے اوپی نیر اور آشا بھوسلے کا کمبینیشن شروع ہوا مدھے پردیش میں لطا منگیشکر کے نام پر ایک اوارڈ ستھاپیت کیا گیا تھا جو سنگیت سے جڑے لوگوں کو دیا جاتا ہے نائنٹی نائنٹی کے دشک میں اس اوارڈ کے لیے اوپی نیر کو چنا گیا ان دنوں اوپی نیر کی آرتک ستھیتی بہت خراب تھی اور وہ ایک پینگ گیسٹ کے روپ میں رہتے تھے اس اوارڈ کی راشی تھی ایک لاکھ روپے پھر بھی اوپی نیر نے یہ اوارڈ لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جس گائیکہ سے میں نے ایک بھی گانا نہیں گوایا اس کے نام کا اوارڈ میں کیسے لے سکتا ہوں اور دوسری بات میں ایک سنگیت کار ہوں ایک گائیک کے نام کا اوارڈ میں کیسے لے سکتا ہوں اس طرح اوپی نیر کبھی لطا کی بات پر جھکے نہیں اور ان دونوں کے بیچ کوئی جھگڑا ہوا یا نہیں ہوا لیکن دونوں نے ہی اس انبن کو بخوبی نبھایا اوپی نیر نے ایک انٹریویو میں کہا تھا کہ بھلے ہی میں نے کبھی لطا کے ساتھ کام نہیں کیا پھر بھی میں انہیں بھارت کی نمبر ایک سنگر مانتا ہوں عشور نے انہیں بہت سندر آواز دی ہے لگ بھگ ہر سنگیت کار کے ساتھ لطا کا کام بہترین رہا مدن مہون، روشن، ایسٹی برمن، شنکر جیکشن چاہے کوئی بھی ہو سرا سوچئے مدن مہون کی غزلیں کسی اور نے گائی ہوتی تو ایسی صدا بہار نہ ہوئی ہوتی آشاب حسلے کو تراشنے اور اسٹیبلش کرنے کا کریڈٹ بھی اوپی نیئر کو جاتا ہے ان کا ساتھ بہت سال تک رہا انیس سو ستر کے دشک کے پہلے حصے میں آشاب حسلے اور اوپی نیئر کی انبن ہو گئی آشاب پر الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے اوپی نیئر کو چھوڑ کر آر ڈی برمن کے ساتھ دوستی کر لی اور پھر اوپی نیئر کی طرف دیکھا بھی نہیں یہیں سے اوپی نیئر ٹوٹ گئے پرسنل اور پروفیشنل لائف میں دوبارہ اوپر اٹھ نہیں پائے اوپی نیئر نے لگ بھگ 65 فلموں میں میوزک دیا 1994 کی فلم زد ان کی آخری فلم تھی 28 جنوری 2007 اوپی نیئر اس دنیا کو الویدہ کہ گئے اوپی نیئر سے جڑی بہت سی باتیں ہیں پر آج کے اپیسوڈ میں بس اتنا ہی اپیسوڈ لائک ضرور کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے تینکیو سو مچ